حضور صاحبِ سجادہِ خانقہِ عارفیہ مشایخِ کرام علماءِ اعظام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین و سامعات و حاضرات سمانت و پستھت گرن اس سے پہلے کہ اس عظیم مجلس میں اس بابرکت سبھا میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی جسارت، حمد کوشش کی جائے آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہِ نبوت اور بارگاہِ اہلِ بیتِ نبوت میں درودِ پاک کا حدیعہ تہنیت پیش کرنے کی کوشش کی جائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلِ سیدنا و مولانا محمد اددہ خلق کا و رضاہ نفس کا و زنہ کا عرش کا و مدادہ کلمات میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی اپلبدی ہے، سو بھاگے ہیں، خوش قسمتی ہے کہ آج ایک ایسے جلسے میں ہم شریک ہو رہے ہیں جو ہر قسم کی بانڈری سے اوپر اٹھ کر ہمیں سوچنے، دیکھنے اور پرکنے کی تعلیم دیتا ہے ایک ایسا عنوان، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات جو ساری بانڈریوں کو توڑنے آئی تھی اور توڑ کر اس نے دکھا دیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کا ذکر کرنے ہم جمع ہوئے ہیں وہ کسی بانڈری میں بانڈ نہیں کیا جاسے عام طور پر جب کوئی شخصیت جنم لیتی ہے اس دنیا میں تو وہ کسی نہ کسی بھاشا سے جڑی ہوتی ہے کسی نہ کسی سنسکریتی سے جڑی ہوتی ہے اس کی اپنی ویش بھوشہ ہوتی ہے اس کی اپنی ویچار دھارہ ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ ویچار دھارہ اسی بانڈری کے اندر اپنا پھیلاؤ کرتی ہے پھر وہ ایک دن آتا ہے کہ بانڈری والے اس کو باہر جانے سے روک دیتے ہیں اب باہر نہیں جانا یہی ہے نتیجہ آپ جانتے ہیں میں آج جو گفتگو آپ سے کروں گا وہ تاریخ کے ایک تعلیم علم کی حیثیت سے کروں گا ایک ایسے محقق کی پیروی کرنے والے تعلیم کی حیثیت سے کروں گا جو زمانے کو اپنی نگاہ سے بنیت تحقیر دیکھنا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے اس حیثیت سے آپ سے گفتگو کروں گا تو آپ کہیں گے آپ موضوع بدلنا ہے آپ کو تو گفتگو کرنی ہے حضور نبی کریم آخر اس زمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور ان کی تعلیمات پر آپ تو موضوع بدل رہے ہیں جی نہیں اس موضوع کے لیے سب سے پہلی آوشکتہ ضرورت اور آہرچتہ یہ ہے کہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کی آتھنٹیسٹی جانچ ہے کتنی معتبر ہے یہ جی جو بات ہم بولنے جا رہے ہیں اس کا تعلق بشواس سے ہے اعتقاد سے ہے یا حقیقت سے ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت اور اعتقاد میں جھگڑا ہو جائے ہم کہتے ہیں یہی تتھ ہے کہتے ہیں نہیں تتھ ہو یا نہ ہو یہی میرا بشواس ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ تتھ کیا ہے تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی اب مجھے ہو چکی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں آپ کو حیرت دلانا مقصود نہیں ہے اپنی حیرت سے آپ کی ملاقات کرانا مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر بڑے آدمی کی جیونی لکھی گئی لکھی جاتی رہے گی ذرا سا بھی کوئی بڑا ہوا تو یہ نیچرل ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں جانے کہ بھئی کون ہے کہاں کہاں کیاں کیسے ہیں کس پریوار کے ہیں کیسی بھاشاں بولتے ہیں کب جنگ ہوا ہی ان کا کب ان کی گدیدی شروع ہوئی ان کی کرمستلی کیا ہے ان کی وچاردھارہ کیا ہے کون ہے ان کا زمانہ اس کے جاننے کی کوشش ہوتی ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں میری نگاہ میں یہ اکیلی ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کی ایک ایک بات کے لیے آئی وٹنس موجود ہے آنکھوں دیکھا حال جس نے دیکھا ہے اس نے بیان کیا ہے اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ کا وشواس ہوا کہ انہوں نے دیکھا ہے جی نہیں آپ کو اگر کسی پرکار کی دویدہ آؤ کسی پرکار کا بھرم ہو کوئی شک ہو کہ بھئی آپ کہاں سے لیا ہے آپ کو پوری آزادی ہے اس پندرہ سو سال میں آزادی ملی اس باپ کی آزادی کہ پیغمبر کو جاننے کے لیے جو سروت ہے اس کو اچھی طرح تم دھولو پوچھلو ٹیکہ ٹپنی آلوچنا سے گزار لو کہ بھئی جس نے دیکھا اس نے سچ مجھ دیکھا کہ نہیں دیکھا اگر دیکھنے والے نے یہ کہہ دیا کہ ایسے تھے پیغمبر تو آپ کو یہ پوری آزادی ہے کہ آپ پوچھئے کہ تم تو پیغمبر کے سو برس کے بعد ہوئے تم نے کیسے دیکھا اب جب تک وہ اپنا سروت نہ بتا دے ماخذ نہ بتا دے منبا نہ بتا دے کس سے نرینٹ ہوئی ہے وہ بات آپ مت مانیے ہم بھی نہیں مانیے تو پہلی بات یہ پتا چلی کہ آج اس کا تذکرہ ہے آج اس کی بزم سچی ہے جس کی ہر بات پر گواہ وٹنس آئی وٹنس موجود ہے یعنی جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق اعتقاد سے بات میں ہوگا پہلے حقیقت سے ہے سچائی سے ہے ست سے ہے تحقیق سے ہے شود سے ہے ریسرچ کے نتیجے سے پہلی بات دوسری بات یہ کہ عام طور پر جب کسی کی کوئی جیونی لکھتا ہے تو وہ اس کا فالور ہوتا ہے میں اپنے گروہ کی جیونی لکھ رہا ہوں مجھے یہ پورا حق ہے کہ ہم اپنے گروہ کے بارے میں جو چاہیں لکھیں اے نا اپنے گروہ کو جس مہیمہ مندت کرنے سے گزار میں چھ مہینے میں یہ کیا دو برس میں یہ کیا چار برس میں یہ کیا چھ برس میں یہ کیا دس برس میں یہ کر دیا میرا گروہ ہے ہم کو پورا عدی کار ہے کہ ہم اپنے گروہ کے پردی اپنی آستہ کو جیسے چاہیں ویسے ہو جا کریں زیادہ چھڑیے گا تو کہہ دیں گے کہ میرے گروہ کے پردی میرا جو مشواس ہے اس کے بیچ میں مت آؤ ورنہ گلوہ ہو جائے میں آپ سے کیا کہوں آپ جس کا ذکر ہم لے کے بیٹھے ہیں اس کا ذکر کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے دشمنی سے آغاز کیا شکروتہ شکروتھے سامنے کے شکرو ان کا من کرتا تھا کہ کیسے اس کو موڈل کیسے اس کو ختم کر دے کیسے اس کی نریٹی چیز دے ان شکرووں کے درمیان جس ذات نے لگتار ان کے وار کو سہدے ہوئے ان کو یہ موقع دیا کہ تم شکروتہ کر کے ہم کو دیکھ لو جب شکروتہ کے تیر سماکت ہو جائیں تمہارے ترکش میں کوئی تیر نہ بچے سارے تیر چلا لو جب سب تیر ختم ہو جائیں اور تیر چلانے کے لیے تمہارے پاس کوئی تیر نہ بچے تب ایک چیز بچے گی انتراتما اس کا تیر بھی نکال لینا اور ہو سکے تو وہ مجھ پر چلا لینا اور چلانے کے نتیجے میں جو لہو نکلے وہ تمہارا ہے میرا میں آج اس کا ذکر ہے یعنی آج ہم ایک ایسی ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے ماننے والوں کی تعداد جو ان کی نگاہوں کے سامنے ان کو مان گئی تھی اس کا اسی فیصد دشمنوں پر بشتبین تھا جو دشمنی کر کے تھک گئے تھے اور پھر آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آج ان کا ذکر ہے اور آج ان کا ذکر ہے جنہوں نے اس بات کی تعلیم دی توجہ چاہتا ہوا کبھی کبھی ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر پرانے ہیں ہم اگر پرانے ہیں پرانے ہیں پرانے ہیں تو پھر ہم کسی کو آنکھ نہیں لگائیں ان کے باپ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دادا تو میرے ساتھ کھیلتے تھے ان کے احساسات کہ میرے بیٹا کوتا ہے یہ کہہ کہ ہم کسی کو مہت وحیم کر لیں کوئی مہت کہ تم کیا ہو تم کیا چیز ہو آج جس ساتھ پاک کا تذکرہ لے کے میں بیٹھا ہوں وہ آخری نبی ہے سارے نبی اس سے پہلے آ چکے ہیں ساری قومیں اس سے پہلے وجود میں آ چکی ہیں ساری سرسکریتی دنیا میں جنم لے چکی ہے یہ شخصیتوں کو مٹانے نہیں آیا یہ سرسکریتیوں کو تباہ کرنے نہیں آیا یہ تو اس لیے آیا ہے کہ یہ بتا سکے کہ تم جس کو بھی مانتے ہو اگر وہ سچ ہے اگر وہ ست ہے اگر وہ درست ہے اگر وہ حق ہے تو میں حق کا احقاب کرنے آیا ہوں تصدیق کرنے آیا ہوں میرا کام سچائی کی تصدیق کرنا ہے اگر سچ ہے تمہارے پاس تو مجھ سے سنو میں اس سچ کو سچ کہنے آیا یہ یہ اتنی بڑی بات ہے تمہارے پاس کتاب ہے میں اس کتاب کی سچائی کی زمانت لیتا ہوں کہ اس میں جو سچ ہے اس کو میں سچ کہنے آیا یہ تیسری بڑی خوبی ہے جس سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں اب چوتھی چوتھی بڑی بات یہ کہ ہم اس ذات کا ذکر کرنے آئے ہیں جس نے دنیا کو آج ایک شبد ہے بڑا خوب بولا جاتا ہے اس سے پہلے شاید یہ لفظ اتنا رائج نہیں تھا اس لفظ کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں چونکہ آج کا لفظ ہے آج کا سکہ ہے جو چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں گلوبل ارے یہ تو گلوبل فنوینا ہے لہتا ہے یہ گلوبل ہے بھائی ایسی ذات کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے جب نظر اٹھائی تو دنیا کا کوئی ملک اس سے چھپا ہوا نہیں تھا کوئی ذات اس سے چھپی ہوئی نہیں کسی ذات کو اس نے سیکنڈری نہیں بنایا کسی ذات کو اس نے پراتمی نہیں ایسا کبھی ہوا جا ذرا جملہ سنیے اس زبان پاک سے جو جملہ نکلتا ہے کسی عربی کو کسی عجامی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عجامی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے آگے پڑھنے سے پہلے ذرا ترجمہ کر لیں عرب کو نون عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے نون عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے اس ایک جملے کے دو ٹکڑے نے تمام نفرتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی جتنی عظمت ہو سکتی ہے ہم بڑے عظیم ہیں ہم فلا دیش سے آتے ہیں ہم فلا جاتی سے آتے ہیں ہم فلا رنگ سے آتے ہیں میری بھاچہ یہ ہے ختم ہو سنو دیش کی آدھار پر مٹی کے آدھار پر ریجن کے آدھار پر خابردار جو اپنی مہتہ سابق کرنے گی تم کسی بھی دیش کے ہو تم کسی بھی ریجن کے ہو اس کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا تو بڑا ہوتا کیسے بھائی کیا کر رہے ہو آئے اب تک تو بڑائی ایسی ہی تیہ ہوتی آئی تھی ہم جہاں کہیں اسی لحاظ سے نہ ہم اپنا آپ کو بڑا کہیں گے بڑی جگہ کہیں تو بڑا چون نہیں کہیں ہم امریکہ کہیں خوش میں رہو ہم تو سوپر پاور سے آ رہے ہیں کہ میں کل کا سوپر پاور ہوں چلیئے اب یہ تیہ ہو کہ کل کا سوپر پاور کہ آج کا سوپر پاور یاد رکھو کوئی ریجن سے سوپر پاور نہیں بنتا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اپنے کرم سے ثابت کر دے کہ وہ بڑے کرم والا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ سے ڈرتا ہے متقی ہے پرہزگار ہے تو وہ کالا ہو یا گورا ہو لمبا ہو یا ناکا ہو بھاشا اس کی کچھ ہو جادی اس کی کچھ ہو وہ بڑا اس لیے ہے کہ اس کے پاس کرم کی ناغرکتہ ہے وہ ناغرکتہ مت دکھاؤ جس کو تم نے بڑپن کا میار بنا رکھا ہے وہ نہیں ہے یہ آج اس کا تذکرہ آپ کے سامنے چھڑو رہا ہے اور یہی ایک وجہ بنی کہ دنیا کا کوئی کی کونہ ہو وہاں کا آدمی تھڑے ہو کر کہنے ہو کہ لائق ہو گیا کہ میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں اور کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو کہاں سے آیا وہ تو عرب میں آئے تھے ان کی بھاشا تو عربی تھی ان کا خاندان تو قریش تھا ان کی چمڑی تو گوری تھی تو کہاں اور تیرا وجود کہاں جس نے بھی ادھر مر کے دیکھا اس کو نظر آیا کہ یہ اکیلے نہیں کھڑا ہے اس کے پیچھے وہ ساتھ کھڑی ہے جس نے اس کو بولنے کا سوابی مان دیا کہ کئی سے بھی کھڑے ہو کر بول سکتا اور میں نے اس کو محسوس کیا کہ میں امریکہ کے دورے پر تھا تو میسیس سیپی ایک ریاست ہے امریکہ میسیس سیپی میں جب ہم لوگ پہنچے تو جمعہ کا دن تھا فکر لاہی کھوئی کہ جمعہ کی نماز پڑھنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تلاش کیا گیا ہے نیکٹ پر کہ کہاں مسجد ہے قریب مسجد کی تلاش شروع ہے آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دیں کہ نیکٹ سے ایک پایدہ یہ ہوا کہ اگر پوزیٹیو لیجئے تو مسجد بھی کھوچ سکتا ہے نیکٹ سے صرف میخانہ نہیں کھو جا جاتا مسجد بھی کھو جی جا سکتی ہے پوزیٹیو استعمال ہونا چاہے مسجد کھو جی گئی تو پتہ چلا کہ تین چار کلومیٹر کے بعد ایک مسجد ہے مسجد میں جانے سے پہلے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی اس کانفرنس میں پہیے ہم لوگ گئے تاکہ وہاں سے فارغ ہو کے جمعہ کی نماز کی لیے جا سکتا ہے اس کانفرنس میں میسیسیفی کے سماجی تانے بانے پر گفتگو ہوئے کہ میسیسیفی میں سماج کس حالت میں ہے کیا صورتحال ہے تو جو بات نکل کے سامنے آئی وہ ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ بتایا گیا کہ یہاں دو طرح کے گرجے ہیں گرجہ دو طرح کا ہے تو میں نے پوچھا وہ کیا کیا بناوٹ کے لحاظ سے یا اعتقاد کے لحاظ سے کہ بھائی کچھ لوگ کیتھولک ہیں اور کچھ لوگ پروٹیسٹینٹ ہیں عیسائیوں کے دو فرقے ہیں موٹے طرح سے تو کئی فرقے ہیں لیکن دو بڑے فرقے ہیں پروٹیسٹینٹ اور کیتھولک تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوں دو قسم کے کیا مطلب تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں نہیں وہ سب بجا نہیں میں نے کہا کیا تو انہوں نے کہا گوروں کے گرجے الگ ہیں کالوں کے گرجے الگ ہیں میسیسیفی کی بات بتا رہا ہوں اپنا تجربہ اپنے سامنے گدرا ہوئے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو بڑی لمبی چوری بات امریکہ کرتا ہے ہیومن رائٹس وغیرہ وغیرہ تو یہاں کالوں کا گرجہ الگ اور گوروں کا گرجہ الگ اچھا کچھ کالے آئے ہوئے بھی تھے انہوں نے تقریریں کی اور انہوں نے بتایا کہ ہم کتنے پریشان ہیں اور کیسے کسی گورے کے گرجے میں کالا نہیں جا سکتا اور کسی کالے کے گرجے میں بورا کیوں آئے گا بھلا ایک گرجے کی سر بھی کرائی ایک ایسا گرجہ جو میسی سی پی میں کارٹ کا بنا ہوا لکڑی کا اس سے پہلے کہ ہمیں یہ شک ہوتا کہ ہمارے یہاں بھی کارٹ کی بہت چیزیں بنتی ہیں لیکن اس میں کیل لوہے کی ہوتی ہے ہے نا پہلے چوکھک میں بانس کا گجہ ہوتا تھا اب تو اس کی جگہ بھی پینچی نے لے لیا ہے فوراً ادھر سے جواب آیا کہ یہ خیال لکڑی کیے گا کہ اس لکڑی کے گرجے میں کوئی لوہے کی کانٹی استعمال کی گئی ہوگی یہاں جو کانٹی کی جگہ پر استعمال ہوا ہے وہ بھی لکڑی ہے ہم نے کہا سبحان اللہ اتنی خالص چیز اور اس خالص میں یہ ملاوٹ کے گورا جائے اور کالا جائے اور کالا جائے اور گورا نہ جائے ہائے 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 اور کانٹی کو ہی کرہ لے دیتے ہیں ان دووں کو دویت کر دیتے ہیں بہرحال اس گرجے میں بھی گرجے میں بھی میرا خطاب ہوا آپ کو وہ خطاب نہیں سنا ہوں گا کہ جو اس گرجے میں میں نے کیا میں صرف آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب وہاں سے بفارد ہوا تو مسجد کے طرف قابلہ آگے بڑا جب میں مسجد پہنچا تو میرے ساتھ چند لوگ تھے ان میں سے بعض میں مسجد کے درو دیوار کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ لوگ بہت گہری نگاہ سے دیوار وغیرہ دیکھ رہے ہیں کوئی خاص بات سیمنٹ کی برانک کی تلاش ہے کہ کس سیمنٹ سے بنی ہے مسجد تو انہوں نے مسکر آکے کہا کہ نہیں نہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس مسلک کی ہے ہم نے کہا اچھا وہاں تو کلالا گو رہا تھا یہاں آپ نے یہ نکال رکھ رہا ہے مسجد سے آپ کی تسکین نہیں ہوئی آپ کو اس بات کی تلاش ہے کہ یہ مسجد ہے کس کی ہے نا اچھا ٹھیک ہے اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو ہم لوگ چاروں طرف نظر دھونا رہے ہیں کہ بھائی امام صاحب کدھر ہیں ہندوستان میں امام صاحب کی تلاش بھی بڑی زبردست ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں امام ہوراں پہچان لیا جاتا ہے لیکن اس دن وقت ہوتے ہوتے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا وہ ہاتھ میں ایک اٹیچی لیے ہوئے تھا رنگ اس کا بلکل سیاہ تھا اور ہندوستانی تجربے کی روشنی میں وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بجلی کا مستری ہو موٹر میکینک ہو انہا وہ آیا اس نے اٹیچی کو مسلے کے بغل میں رکھا تو ہم نے کہا کہ اب تو لوگ کہیں گے کہ بڑی جولت یہاں آگئی ہے مسلے کے بغل میں اٹیچی رکھ دیتا اس نے اٹیچی رکھی کچھ وقت گزرا دیکھا کہ وہی شخص مسلے پر کھڑا ہوا اب تو حیرت کی سب کو ادہا نہیں یہ شخص مسلے پر کھڑا ہوا اور مسلے پر اس نے خدمہ شروع کیا اور خدمے کے دوران اس نے کہا میں کالا عیسائی جسے کسی گورے گرجے میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی اتنے دنوں تک میں نے گرجے میں قدم رکھنے کی تمنا پوسی جب اجازت نہ ملی تو میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور میں اس لیے مسلمان ہوا کہ اس مذہب نے نہ صرف دروادہ کھولا بلکہ میرے لیے ممبر رکھتی اس نے خطبہ کیا خطبے کے بعد اس نے نماز پہائی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی قراءات میں جامعہ عرفیہ کے ناظرہ میں پڑھنے والے تو لبا سے بھی اس کی قراءات اگر منفی تنقید کے ساتھ دیکھی جائے تو کمزور نظر آئے گی لیکن میں آپ سے کیا کہوں میں نے اس کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی نماز سنیا کہ ایک ایسے نمازی کے پیچھے میں نماز پڑھنا ہوں جس نے اسلام خریدہ ہے ہمارے پاس تو باپ دادا کا اسلام ہے ہے نا پشتینی پشتینی اسلام اس کا اسلام وہ ہے کہ اس کی اسلام پسند ہے اور اس نے اسلام کو اپنی زندگی کے تجربے کی روشنی میں فائنلی اختیار دیا ہے اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز ہے مزرگو دوستو اور عزیزو جس نے دنیا کے نقشے پر یہ ممکن کر دیا اس کا ذکر ہے اس کی بات ہم کرنے جمع ہوئے ہیں جس نے دنیا کے نقشے پر یہ ممکن کر دیا میں کوئی حیرت انگیز بات آپ کو سنا رہا ہوں آپ آشن شکیت ہیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ آپ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب ہندی نزاد ہیں ہمارا اوریجن کیا ہے ہم بھارتیے مول کے ہیں لیکن یاد رکھو ہم حجت اللہ البالغہ لکھتے ہیں اور عربوں کو مل کے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اچھا ایک ہندی حجت اللہ البالغہ لکھتا ہے اور اس ماں کو سنبھا کر دیتا ہے اپنی تصنیق کو اس ہندی سے میرا رشتہ ہے ہم وہ ہندی ہیں کہ اگر تم عربیوں نسل جمعالجوامے لکھو تو ہم ہندوستان کے برہانپور سے چل کے مکہ جائیں اور کہیں تیری جمعالجوامے بڑی اہم ہے لیکن لا اسے ایک ہندوستانی چھو دے یہ کنزل امام فیسونل اقوال والاقوال ہو جائے اور ساری دنیا کے لیے آسان ہو جائے کہ جمعالجوامے کو اگر وہ تدویب کی روشنی میں دیکھنا چاہے تو کنزل امام کو دیکھے فائدہ اٹھائے نہا لے کھا لے پی لے اور ملک پوچھے کہ کس عربی نے یہ لکھا ہے تو اسے بتایا جائے کہ ہندی نداب نے لکھا ہے آج اس کا ذکر ہے جس نے ہمیں یہ سوابی مان دیا یہ موقع دیا یہ افسر دیا یہ بتایا کہ تم کوئی بھی ہو اگر تم سچ کے دارے میں آ جاتے ہو تو ساری دنیا کو مجبور ہونا ہوگا تم کو سچ کا ہی ہے آج اس کا ذکر بزرگو دوستو اور حزیر تمہید زیادہ لمبی ہو تو اچھی بھی ہو تو خوبصورت بھی ہو تو گڑگڑ ہونے لگتے مدرسوں میں تقریر زیادہ سکھائی جا رہے ہیں تقریر سے تحریر کے طرف لانا چاہے ورنہ بہت سے لوگ صرف اس میں دشمن ہو جائیں گے کہ ہم لوگ تو تقریر کے آدمی تھے یہ تحریر میں کیسے بن گیا ناصر ان کو ایک دشمنی یہ بھی ہے کہ تقریر کرتا ہے یہ تحریر کیوں کرتا ہے ہے نا اسی لئے میں اب سیدھے سیدھے موضوع کی طرف پڑھتا ہوں حضور سیدے لولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیت ابھی تو یہی عالم حضور کے لئے رحمت ہے یہ سمجھ میں آ جائے تو بڑی بار اللہ تبارک وطالہ نے دنیا کی ترقی سے آگے بڑھ کر ظاہر ہے کہ وہ خالق ہے اور مالک ہے تو اسے معلوم ہے کہ کتنی ترقی کرو گے جتنی بھی کر لو تمہاری ترقی سے آگے ہے وہ اشارہ جو تمہاری ترقی تم کو اگر وہاں تک پہنچا دے تو کبھی کہنا کہ ترقی بھی اسی کی دیوی ہے سارے جہان کے لئے سارے برحمان کے لئے سارے یونیورس کے لئے آپ کو رحمت بنا کر دے جائے اور جب اس آیت کریمہ کو ہم ایک اتحاس کے چھاتر کی حیثیت سے دیکھنے کی کوچش کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر سامنے لاکر سچ ثابت کر دیا اب اس کی چند نسائے چند ادھارن اس کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چند میں نے زمانے سے رکھ دیا اب چند میں تاریخ سے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت کو سمجھنے کے لئے چشمدید گواہ ہیں ہمارے پاس اب چشمدید گواہ کی ایک مائنوٹ باریک لطیف نظر بھی مہیا کریں گا آج بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ نیٹ پہ دیکھ رہے ہوں کچھ دیکھیں گے آپ کے دیکھنے میں یقینی طور پر آلوچنا کا پکچھ ہوگا آپ ٹیکہ بھی کریں گے ٹپنی بھی کریں گے اور اس کا جنسدہ دکار بھی آپ کو اور ہم کو دونوں کو ہونی چاہیے جتنی ہو نہیں اچھی آج کل لوگ کہتے بھی اتنے کمنٹ میرے اوپر آئے زمانہ بدلہ پہلے کمنٹ سے بڑا ڈر لگتا تھا ابھی بھی لگتا ہے لوگوں کو کمنٹ سے گھوڑاتے ہیں کمنٹ کی تعداد بتاتی ہے کہ تم کتنے پاپولر ہو لیکن میں آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے جا رہا ہوں میرے نبی کو دیکھنے والے ایسے ملے کہ جنہوں نے نبی کی مسکراہت کو ریکارد کیا کہ نبی فلا موقع پر مسکرائے تھے مسکراہت کی زندگی کتنی ہو دی آپ کو اندادہ ہو تو آپ مسکراتے رہتے ہیں ابھی بھی مسکراہ رہے ہیں اس مسکراہت کی زندگی کتنی ہے ہے نا اور کسے فرصت ہے کہ اپنی مسکراہت چھوڑ کے آپ کی مسکراہت دیکھیں اور اگر دیکھ بھی لیا تو اس مسکراہت کو یاد بھی رکھتے ہیں کسے فرصت ہے لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ روح زمین پر اس دھرتی کے دھراتل پر ایک ذات ہے محمد الرسول اللہ جس کی مسکراہت کو دیکھا بھی گیا اور بتایا بھی گیا کہ ایسا مسکرائے کہ دانک ظاہر ہوئے یا نہیں ہوئے اللہ اکبر قرآن کی ایک آیت اس موقع پر بطور خاص لطف کے لیے ذائقے کے لیے مزے کے لیے بجدان کے لیے شعور کے لیے پہنا چاہتا ہوں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسانہ تم لوگوں کے لیے حضور کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس آیت کریمہ کی تجلی یہ ہوئی کہ ایک مسکراہت بھی محفوظ رکھنے والوں سے ضائع نہیں ہوئی ضائع ہو نہیں سکتی تھی یہ اس آیت کریمہ کی وہ تفسیر ہے جو صحابہ کے ذریعے ظاہر ہوئی کہ انہوں نے مسکراہت کو دیکھا خوب دیکھا خوب محفوظ کیا اور بتایا کہ اس مسکراہت میں دندان مبارک بھی ظاہر ہوئے آج اس ذات کریمہ کا ذکر لے کے ہم بیٹھیں اگر یہ اتحاس کا پرشن ہے تو اتحاس یاد کرتا ہے آجلی وہ ورطمان سے تھک کر بہت تھک گئے آئیے اکبر کی بات کریں وربل کی بات کریں وکرمہ دکت کی بات کریں اشوک کی بات کریں پشپو مطر شنگ کی بات کریں آئیں گپتہ صدراتوں کی بات کریں کہا ہے بھائی مجھ سے ایک سٹوڈنٹس کہنے لگا جب میں نے اس سے پوچھا کہ ہسٹری کیوں لے لیا تم نے ہسٹری کا سبجب کیوں چُنا تو اس نے دو بات جواب کی دو جواب کی اس نے کہا سر آسان ہے انہوں نے کہا اچھا ہسٹری آسان ہے کہاں سر بہت آسان ہے تو پوچھا میں نے کہ کیسے آسان ہے کہا کہ سر یعنی بھولو درو مد گھبڑاؤ مد استادوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کو خود سے گھبڑانے سے باہر نکال سکیں بعض استاد کی استادی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے گھبراہت میں جس قدر طالب ان کو مبتلا کریں وہی استادی ہے باہر شاگرد اگر نظر سے نظر ملا لے تب تو گئی استادی گئی پر ہوتے تحفظات وہ بھی مجبوریاں ہوتی چاہے اچھا ٹھیک ایسا بھی استاد ہونا چاہیے اگر شاگرد کو زیادہ شوخ کیا تب تو بڑا مشکل مجھے اپنے استادہ جن سے میں حدیث پڑھتا تھا تو وہ حدیث پڑھاتے بحث کرتے اور میں ان سے کہتا جی حضور جی ہاں جی 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 تو جی جی سنتے سنتے ایک دن انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ کو پاگل سمجھایا یہ کیا مجال ہو سکتی کہ ہم اپنے قروع کو پاگل سمجھے حضور ایسی کیا غلطی ہم سے ہو گئے تو ان کہا کہ یہ غلطی یہ ہے کہ تم جی 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 کرتے رہتے ہو ارے سوال نہ پیدا کرو ایسا کیوں تب مجھے سمجھ میں آیا کہ مرشد اور استاد میں فرق ہے مرشد کی بارگاہ میں کیوں نہیں چلتا استاد کی بارگاہ میں کیوں چلتا ہے لگتا ہے کہ استاد کو مرشد ہونے کا دھوکہ ہو گیا ہے اور مرشد پیچارے استاد ہوئے جاتے ہیں یہ استادوں کو مرشد بننے کا خط کہا سے آگیا جب سے خلافت آسانی سے بٹھنے لگی ہے ہر استاد خواب میں مبتلع ہے کہ میں مرشد ہو تو اس بچارے نے کہ ہسٹری آسان ہے اس لئے میں ہسٹری پڑھنا چاہے اور میں نے کہا دوسری وجہ کہا کہ سر ایک جگہ کوچنگ کرتا ہوں ایک جگہ پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں تو تھکا رہتا ہوں اتحاس پڑھتا ہو تو اس تھکان سے تھوڑی دیر کے لئے سکون مل جاتا ہم نے کہا سبحان اللہ کہ آپ کہ لے تو ہسٹری کا بلکل نیا رخ سامنے آئے کہنا تو میں جو آپ کو اتحاس کی دنیا میں لیے چلا جا رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے زمانے کے مسائل سے ہر جائے معاصر تقاضوں سے بینیاز ہو جائیے اب ذرا گھومیے تاج محل لال کھلا نہیں میں آپ کو اس ہسٹری کی طرف بلا رہا ہوں جو اتحاس بھی ہے ماضی بھی ہے حال بھی ہے آج کی تمام مسائل کا جہاں حل موجود ہے آج کی تمام جگیاساؤں اور کنٹھاؤں کا جہاں علاج موجود ہے اس ہسٹری میں لیے جا رہا ہوں جو ماضی بھی ہے حال بھی ہے بھوت بھی ہے گھرش بھی ہے ورطمان بھی اس کی طرف میں آپ کو لارہ ہوں آج کے جو مسائل ہیں اگر ان پر آپ ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو جو جو مسئلہ بڑا نظر آتا ہو جس مسئلے میں آپ کو پریشانی نظر آتی اس مسئلے کو اٹھاتے جائیے اور اس ذات کریمہ کو پڑھتے جائیے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے شرط ایمانداری ہے یہ ایمانداری بہت ضروری ہے کسی بھی کام کو آدمی کرے تو ایمانداری سے کرے اور ایک کرسی پر ایمانداری سے بیٹھئے گا ورنہ یہی کرسی سے آدمی نڑھ بھی جاتا کرسی پر بیٹھنے کی بھی ایمانداری ہوتی ہے کہ زیرا قہدے سے بیٹھا جائے ورنہ معلوم ہوا کہ یہی کرسی جس پر ہم آرام لینے بیٹھے تھے وہی میرے لئے مشکلات کے سبق بن دی ایمانداری تو ضروری ہے ایمانداری کے تقاضے سے اگر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پڑھ لیا تو آپ کا دل چلا اٹھے گا چاہے آپ اس کے مو پر اپنا مو رکھئے یا نہ رکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے تقاضوں کے نبی ہیں اب اس کی دلیل دلیل بھی اعتقادی نہیں دلیل وہ جو ایک تعلیم سمجھ رہے کی کوشش کرتا میں نے پہلے کہہ دیا میں تعلیم مجھے در بھی نہیں لگتا تعلیم کہنے میں خود کو کہ نہیں میری سارٹیفیکٹ سکتے ہی آن پھار نہ دی ہے یہ استاد تعلیم کب سے ہو آج کل بھار در بھی لگتا تعلیم کہہ رہے استاد ہو تم آج یہ معلوم نہیں کہ سارٹیفیکٹ کو صرف دیمک سے نہیں بچا جاتا سارٹیفیکٹ کو بچانے کا ایک طریقہ یہ کہ جو سارٹیفیکٹ تم کو استاد بننے کی ملی ہے اس کی حفاظت اس حوالے سے کرتے رہو کہ میں تعلیم ہوں تو وہ سارٹیفیکٹ ملکود رہے تب پہلی چیز جو پہلی چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ حضور پاک علیہ السلام وقت تسلیم کی زندگی کو جب ہم موجودہ تقاضوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا میں اپوزیشن سے کیسے ہم گزارہ کریں اس دنیا کے سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں میں چاہی آدمی ہوں آج کی دنیا کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ویروتی دنیا سے مٹ جائے کیوں رہے گا ویروتی کدھر آن ویروتی کھو اس کو لاپ پکل کے ویروتی ہے ویروتی بنے ہو تم ادھر ویروت کہاں سے آئے اس چکر میں جلسے میں کوئی ویروتی نہ آئے اس کول میں کوئی ویروتی نہ آئے مدرسے میں کوئی ویروتی نہ آئے یہی بات آگے بڑی تو پارلیمنٹ میں ویروتی رہوے نہ کریں صرف ہم رہیں ہم ہمی فیصل آج ہمی ووٹ کریں ہمی آئے اس کے ڈر کے لیے کیا علاج کیا جائے جتنا ڈر پڑتا ہے اتنے ہی بیروتی سے نفرت بڑتا ہے نا یہ سب سے بڑا مسئلہ آئے آئیے اس ذات کی طرف چلے جو پہلی بار کھڑا ہوا تو اس کو چاروں طرف بیروتی ملے نا اسی سے زمانے کا اگراد سیتھا جائے جس نے پہلی بار جب کچھ کہا بلا کے کہا اچھا کھلا کے کہا اچھا پلا کے کہا آؤ آؤ کھالو بھولی ہوئی ٹانگ ہے آؤ نا اس نوچو اور کھاؤ لوگ دودھ بھی تیار ہے دودھ پیو کھا بھی لو پی بھی لو ہندوستان ہوتا تو کہتے کہ دودھ کے ساتھ کھانے کا لگ استعمال ہوتا تو اگر آپ پیور ویجیٹیرین ہو تو لو دودھ پیو اور سمجھو کہ دودھ کھایا یہ بھی مزا ہے یہ مشروع کی گنتی میں نہیں ہے یہ کھانے کی گنتی میں اور جب کھا پی لیا تب موقع دیا کیا بہری بات سنو اور جب بات سنایا تو تمام کھانے پینے والے مکر تمام کھانے پینے والیوں نے دیروت کر دیا اپوزیشن میں چلے گئے اپوز کیا مخالفت کی صح مخالفت کی یہ کہتے ہوئے اٹھا سب سے بڑا مخالف کہ تم نے ہمارا وقت برباد کیا خلاصہ کرو تم نے ہمارا وقت برباد کیا ایسی بات کے لئے بلایا تھا اور اس سے مسئلے کا حل پوچھیں کہ کل جب مخالفت تھی آج مخالفت کے دور میں ہم کیسے کی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کے ساتھ سلوک نہ سیکھ سکا اسے کیا حق سیرت میں بات کرنے کی اسے کیا عدیقار ہے کہ وہ بات کرے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت بیان کرتے ہیں پہلے وہ یہ بتائیں کہ ویروضیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنوک تھا اچھا سنیئے ویروضی بھی دو طرح کے ہوتا ہیں ایک ویروضی دوسرا وہ ہے جو سامنے میں تو کہ کہ وہ کیا تقریر کی ہے آپ نے پردے کے پیچھے جا کہ کیا تقریر کرے گا اس کی تقریر کو تقریر نہیں کہا سے اٹھا گئی ہے نا یہ جو ویروضی ہے جو کھل کے ویروض کر رہا ہے اس کا سامنہ کرنے کی تو کسی حد اگر پاسپورٹ لے کے آیا تو پھاڑ دو اگر آدھار لے کے آیا تو وہ بھی پھاڑ دو اور اگر اس کے نام دعوت نامہ دیا ہے تو کہیں باہر میں دکھانا دیں کہ میرے دعوت نامے پر آیا یہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آج کل تو فیصلہ سواب دیت پر ہوتا عقل پر ہوتا اور اسی لئے بعض فیصلے کو واپس بھی لینا پڑتا آج کہا کہ بلکل بہودہ ہے کل کہا کہ نہیں ہمی سے غلطی ہو گئی بہودہ نہیں جس ذات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس پر وہی اتر کی ہے وہی سے بتایا جاتا ہے یہ منافق ہے یہ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے اور جب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سخت فیصلہ سنائیے رہا نام بنام بتا دیجئے رہا ذرا لسٹ لٹکا دیجئے رہا ذرا بلڈوزر چلوا دیجئے چلوا یہ بلڈوزر پتا تو چل جائے دنیا کو کہ یہ بیرو دی ہے یہی کمبخت بیرو دی ہے نا جانتے ہیں اس ذات نے کیا کہا ہائے ہائے اس جملے کو ساری کائنات کی ساری دولت سے تولہ جائے تب بھی وہ جملہ بھاری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما کل کے دن لوگ کہیں گے یہ تو اپنے ساتھیوں کی حدیہ کر گا کل کے دن لوگ کہیں گے یہ تو اپنے ساتھیوں کی حد دیا یہ تو ساتھ والوں کو دار پچڑاتا ہے سولی پچڑاتا ہے گردن اتر مجھے ایسی باتیں نہیں چاہیے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک راج نہیں تھی ہم لوگ تالیبیل بھار قسم کا ڈسکس کرتا ہے ممکن ہے کہ کوئی کہے تھی تو راج نیتی تھی سنیئے وہی کس کو کہتے ہیں اور راج نیتی کس کو کہتے ہیں راج نیتی ہمیشہ سامنے کلاب دیکھتی ہے اور وہی وہ دکھاتی ہے جہاں تک کسی کو نظر نہیں آتا کسی نے پوچھ بھی دیا کہ ان کو کیوں بخشا جا رہا ہے تو جواب آیا کہ ان کی نسلوں میں میں ایمان دیکھ رہا ہوں نسلوں میں ان کی ونشا ولی ان کے ونش میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی راج نیتی کر لے اس کے بعد جو اس کی اولاد آ رہی ہے وہ سچی ہوگی تو ونشا ولی دیکھ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کہ ہم سامنے کی مخالفت نہیں جھیل پاتے وہ آگے کی وفاداری دیکھ کے سامنے کی جفا پر مہربانی کرتا اللہ اکبر مجھے مولا علی بھی یاد آگئے اور اس لئے یاد آگئے کہ کسی کامیاب شخصیت کا تذکرہ تب تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ اس کے کامیاب شاگرد کا تذکرہ نہ آج کل تو عجیب ماحول ہے کل کے دن لوگ شاگرد کی طرف دیکھتے تھے کہ اس کو میں نے چلنا سکھایا ہے دیکھیں کیسے چلتا ہے یاد ہے نا آپ کو کہ آپ کو کبھی ہاتھ پکڑ کے چلا جاتا تھا جب آپ تھوڑا سا تیز بھاگ نے لگے تھے تو آپ کے مربی اببہ اور اممہ بڑی پینی نگاہ رکھ کے آپ کے ساتھ بھاگتے تھے کہ تم چل بھی رہے ہو تو ہم بھی بغل میں ہیں ایسا نہ کہ چلنے میں لڑک جاؤ اور یاد بھی ہوگا کتنے بعض مرکے یہ چل ہی نہ سکے چلا کیوں ہم نے تو اس کو چلائے تھا کہ دھیرے دھیرے قدم رکھی ہو یہ تو قدم تیز کر گیا اس سے چلنے کی ساتھ چھین کے پھار میں بھی چاہے سمجھا آپ نے یہ ہے ماہو اب ذرا دیکھ ئے کہ مولا علی جب تلوار چلاتے ہیں ایک تو چلاتے لیکن تلوار چلاتے وقت جب تلوار سے وار کرتے تو کبھی کبھی دیکھا گیا کہ تلوار اٹھی اور چلی اگر سلو موشن میں دیکھا جائے تو لگا کہ تلوار تو چل گئی لیکن جب اس کو روک کے دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ تلوار چلی تو تلوار مجھے میرے نبی نے مجھے میرے مولا نے ایک فن سکھایا تھا ایک علم اطاف روائی تھا ایک ویزن دیا تھا اور اس ویزن کے نتیجے میں مجلس پر تلوار اٹھاتا ہوں اس کی ونشا ولی دیکھ لیتا ہوں اگر ونش میں کوئی میں دیا کہ یہ وفادار ہے تو کہ وہ دشمنی اس خودصورتی کے ساتھ نباتا آئے کہ آج اس دنیا میں ایک ٹاپک میں آپ کو دیتا ہوں اس ٹاپک پر کبھی غور کیجئے گا کبھی فکر کیجئے گا کبھی سوچئے گا کہ سب سے زیادہ مخالفت آنکھ کے سامنے کس کی ہوئی اور ان مخالفوں میں سب سے زیادہ جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام اس ذات کا نام محمد رسول اللہ میں ایک بات اور ارز کرنا چاہتا ہوں آج کل ایک ماحول بنا ہے نبی کی آلوچ نہ کر لے آپ سنتے ہوں ادھر کونے سے کچھ بولا ادھر کونے سے کچھ بولا ادھر سے کچھ بولا اب جب بولا تو ہمارا ریاکشن وہ سب آپ جانتے ہیں میں ایک دوسرا پہلو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے دو پہلو پہلو تو یہ ہے کہ میں کٹاکش کرنے والے سے پیچھنا چاہتا ہوں کہ قاعدہ یہ کہ جب کوئی کام آدمی کرے تو اس کام کی سٹیٹیجی تیار کرتا ہم کو کاشام بھی آنا ہے لہا بات سے تو ہم تیار کریں گے نہ کہ گاڑی کون سی ہوگی بس ہوگی کی ٹیمپو ہوگا ہم پوچھیں گے تم بھی چل رہو چلو نا ہم بھی چلیں گے اتنے بجے نکلو گے اچھا اتنے بجے نکلیں گے تو کچھ آوشت تائیں ہیں کاش تم نے ابو جہل کو پہلیا کاش تم نے ابو لہب کو پہلیا ارے تم کٹاکش کر کے کیا ہی وہ بنو گے سامنے والے نے کٹاکش کیا ہے اور سنو اس کٹاکش کو مٹایا نہیں گیا قرآن نے اس کو نکل کیا ہے کہ دشمن رسول کیا کہتے تھے ان کی پوری وانی نقل کر دی گئے کہ دشمن یہ کہتے تھے دشمنوں نے یہ کہا دشمنوں نے یہ لانچن لگایا دشمنوں نے یہ بات کی تو اس کو پڑھ لینا چاہیے تھا نا اچھے سے پڑھنا چاہیے تھا اس لیے کہ جب آدمی کسی راہ پر چلے تو اپنے سے آگے چلنے والوں کو فالو کرنا چاہیے تاکہ وہی بات دہرانے کی ضرورت نہ پڑھے اس سے آگے بڑھے تم کریکٹر پر حملہ کر رہے ہو جس نے آنکھ سے دیکھا تھا وہ تو کریکٹر پر حملہ کر نہ سکھا تو کریکٹر پر کیا حملہ کروگے آنکھ سے دیکھنے والا نہ کریکٹر پر حملہ کرتا کریکٹر پر حملہ کر کے تم کیا کروگے اور سنو اگر تم کریکٹر پر ہی حملہ کرنا چاہتے ہو تو سنو جن لوگوں نے آنکھ سے نبی کو دیکھا تھا ہاتھ سے چھوہ تھا اور بھرپور دشمنی کی تھی انہوں نے بھی نبی کو ظالم نہیں کہا قاتل نہیں کہا بیمان نہیں کہا چور نہیں کہا کسی پرکار کی کوئی کردار کی خرابی کریکٹر کی خرابی کندک کی خرابی وہ نہیں کھوچ سکے تم کھوچ کہ کہا سے لائے دوسری بات اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے نبی پر کتاچ کیا وہ سارے لوگ ایمال لے آئے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو گئے کسی کو دس برس لگا کسی کو تیرہ برس لگا کسی کو پندرہ برس لگا کسی کو بیس سال لگا کچھ سمجھ میں بات آئی تیرہ سال تک نبی مخالفہ جھلتے رہے پندرہ سال تک ویروض سہتے رہے بیس سال تک ویروض سہتے رہے تب جا کر وہ ماحول بنا جس ماحول کے نتیجے میں کل کے دشمن ایمال لے آئے اچھا اب ایک اور پہلو سیرت کا کہ آخر ویروضیوں کو ویروض چھوڑ دینے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا اسی کو دوسرے شبدوں میں کہیں کہ کیا لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار سادھن بنا تلوار کے ذریعے مسلمان بنایا گیا اچھا ایک اور بل پریوگ کے ذریعے مسلمان بنایا گیا بل کا پریوگ ہوا فورس کا استعمال ہوا زبردستی مسلمان بنایا گیا کیا یہ بات ہے تو آو نہ ہسٹری پڑھو نہ اس کی طرح نہیں جو آسان سمجھ کے پڑھتا ہے یا اس کی طرح نہیں جو تھک کے سمجھ تا ہے کہ ہسٹری پڑھ لینا چاہیے اچھا چھوڑو اس بحث کو تم بھی آسان سمجھ کے پڑھ تو تم بھی تھک کے تھوڑی دیر کے ہسٹری پڑھو تو جو لوگ کل مخالفت کرتے تھے اور آج مسلمان ہو گئے ان کے بارے میں سنو کہ کیا ہوا تھا میں ایک نقشہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ تیرہ سال مکہ میں محنت کرنے کے بعد پریشنم کرنے کے بعد گالی سننے کے بعد تکلیف جھلنے کے بعد جان پر خطرہ کرانے کے بعد جب نبی مکہ سے مدینہ چلے گئے سات سال گزر گئے سات سال گزر گئے آٹھوان سال آئے گا اور تب آپ ہسٹری دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ مکہ فتح ہو مکہ جیت لیا گیا تو غزب کی بات یہ کہ وہ مکہ جس سے لڑنے والے ڈیڑھ برس کے اندر ہزار آدمی کی سنکھیا میں پہنچ گئے تھے تین برس ہوتے ہوتے دس ہزار اور تین ہزار کی تعداد میں پہنچ گئے تھے پانچ سال ہوتے ہوتے دس ہزار کی تعداد میں پہنچ گئے تھے اسی مکہ میں سات برس کے بعد جب نبی آئے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل کے لڑائی سب اپنے گھر میں گھوسے ہوئے تھے سب کے گھر کا دروازہ بن تھا سب ڈرے ہوئے تھے کہ آج ہم لڑنے کی صلائیت نہیں ہے کل تو ہم جا کے لڑتے تھے آج گھر سے باہر نکل کے لڑنے کی صلائیت نہیں ہے آج تو پرینام یہی ہوگا ایک ایک کو بلائے جائے گا گردی پکل کی کھیچا جائے گا گردن اُڑائی جائے آج تو پتہ نہیں کتنا گھر دیوہ اور یتیم کو گنے گا کتنے لوگ مانے گئے نبی آئے لشکر کے وہاں آئے جہاں آنے سے روک دیا گیا وہاں آئے جہاں سے نکال دیا گیا وہاں آئے جہاں جینا دوبر ہو گیا وہاں آئے جہاں بولہ مفتل ہو گیا اور جب وہاں آئے تو قابع کے سامنے پہنچ کر نبی نے سمبودھن کیا خطاب کیا اس خطاب کو دنیا اگر جانتی ہے تو نکل کرے نہیں جانتی تو سنے کہ اس دنیا میں جس میں آپ اور ہم جیتے ہیں جیت اور ہاری کو ہسٹری کہتے ہیں کون جیتا کون ہارا کون دنیا کا سب سے بڑا جیتنے والا ویجائی ہے ہم یہی اتحاس تو پڑھاتے ہیں یہ جڑا تھا یہ ہارا یہ جیتا یہ ہارا یہ سنبودھن نہیں کیا تھا کمرے کے پند دروازوں سے کان لگا ہوا ہے اس لئے کہ ان کو معلوم ہے کہ جیتنے والا جب سنبودھت کرتا ہے تو اس کے ہر جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہارے ہوئے تم غلام ہو گئے تم غلام ہو اب تمہاری قسمت کا فیصلہ ہم کریں ہم نرنائک ہیں ہم فیصلہ کریں گے اب تمہاری جانوں کا فیصلہ ہم کریں گے لیکن جانتے ہیں سنبودھن کیا ہوا نبی نے خطاب کیا اور فرمایا ازہبو انتو متولاقا لا تصریب علیکم اليوم حیر حیر جیتنے والے کا جملہ ہوتا تک پکلو دارو اس بھاگے نہیں اب پکڑا گے اب کہاں جائے اور نبی کا پہلا جملہ تھا ازہبو جاؤ جہاں جاؤ گھر میں جاؤ باہر میں جاؤ بستر پر جاؤ آرام کرو سو جاؤ کھائے نہیں ہو کھالو پیے نہیں ہو پیلو ازہبو جاؤ ہم تمہاری آزادی چھیننے نہیں آئے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کو غلام دولار ہے تمہاری سوادھین تا برقرار ہے تم سوادھین ہو سوادھن ہو آزاد ہو ہسٹری پڑھنے والے کو کہیں تولاقہ سے طلاق والا دھنجڑ سامنے نہ دماغ دماغ میں آج کل اتنا اتنی وحشت پیدا ہو گئی تم سب آزاد ہو کوئی بندش نہیں ہے یعنی تم سے یہ نہیں کہا جائے کہ مسلمان ہو نہ تو گردن کٹا ہو آپ مسلمان ہو نہیں مسلمان ہو تو گردن چکا نہیں تم آزاد ہو اگر تم مسلمان ہو چاہتے ہو آج نہیں ہو چاہتے ہو جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ کہ حضور ہم لوگوں اس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو تم کو ایسا دکھائیں جیسے کہ میرا دیکھا ہوا لیکن سنو شکعات کی ایک چھلک فتح مکہ میں نظر آ جاتی ہے لا تصریب علیکم اليوم آج تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کل تم نے کیا کیا ہے ارے نبی تو مکہ کے سہر میں چکی ہے ارے کیوں گھمڑائے ہوئے ہو کہ بدر میں کیا کیا ہو حد میں کیا کیا جاؤ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بیدے کل میں تم نے کیا کیا تھا آئے آئے جانتے ہیں دروازہ کھلا دوڑا ایک آئے دوڑا چلا آرہ بد حلاس صحابہ کے ہاں تلوار یہ تو سراپا تیر ہے پتہ نہیں کہا لگے سب کا ہاتھ تلوار پر حضور صلی اللہ علی نے سب کی طرف ہاتھ اٹھایا رکو آنے دولہ ہوا آیا اس نے حضور کا دامن پکڑا دامن پکڑ کے کہتا آیا سنئے ابھی ابھی جو آپ کے موہ سے کلمہ نکلا آپ کے موہ سے جو مانی نکلی آپ کی زبان سے جو بات نکلی اس کے پہلے تک اس دھرتی پر میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا آپ کی اس وانی نے آپ کو وہاں موچا دیا ہے کہ آج اس دھرتی پر آپ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتا کسی سے نہیں پتہ چلا یاد رکھو اسلام نے یہ سکھایا ہے مخالفوں سے ایسی بولی بولو کہ مخالفت اور پختہ نہ ہو جائے مخالفت ختم کرنے کا فتوہ دو ایسا فتوہ دو کہ مخالف آکے نئی سند لکھوا جائے سند پھار کے مخالفت بناؤ جائے ایسی سند تم سے لکھوا جائے لکھئے نئی سند بزرگو دوستو اور عزیدو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آج ہم ان کی گفتگو آپ کے سامنے کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ مخالفت کو دنیا میں کیسے موافقت میں بدلا جا سکتا ہے ویروغ کو کیسے سہیوغ میں بدلا جا سکتا ہے کوپریشن میں بدلا جا سکتا ہے کو آگینیشن میں بدلا جا سکتا ہے اپوزیشن کو کیسے اپنا ممبر بنایا جا سکتا ہے نہ خریدنے کی بات کہیں نہ بیچنے کی بات کہیں اس ایک جملے نے ان کو سمجھا دیا کہ اب تک ہم یہ سمجھنے میں غلطی کر رہے تھے کہ یہ راجہ ہے یہ کنگ ہے یہ حاکم ہے اس لیے کہ اگر یہ راجہ ہوتا اگر یہ کنگ ہوتا اگر یہ حاکم ہوتا تو یہ ہم کو چھوڑتا نہیں یہ ہے دراصل نبی جو نبی ہوگا وہ معافی کا کام انجام دے گا آگے پہنے سے پہلے ایک جملہ اور ارز کر دوں سوال کا جواب بھی آجائے کہ اتنی اپوزیشن کے بعد اتنی مخالفت کے بعد وہ کون سی بات تھی جس نے حضور کا گرویدہ بنا دیا عرب کو دنیا کو کیا وہ موجزہ تھا چمت کار کہ چمت کار دیکھ کے لوگ مسلمان ہوگئے چاند دو ٹکڑے ہوگیا مکتھی بند کر کے آیا بولو اس وقت نہیں ہے ورنہ میں ارش کرتا کہ مخالفوں کو بھی یہ حساس تھا کہ بند مکتھی میں اگر کوئی دیکھ سکتا تو نبی ہی دیکھ سکتا یہ الگ بات ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی اس بند مکتھی کے سلسلے میں ہم گلو آگئے ہے نو جسے نبی پر ایمان نہیں تھا کے اندر بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے کھلے ہاتھ پر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سارے چمتکار کے باوجود بھی ایک پرسنٹ آدمی بھی ایمان نہیں لائے آخر وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ ایمان لائے اور جب اس پرشن کا اتر کھوزنے کی آپ تلاش کریں گے تو سب سے محفکون بات یہ لگے گی کہ طاقت کے باوجود صلاحیت کے باوجود اقتدار کے باوجود حکومت کے باوجود جب معافی کا مظاہرہ ہوا مرحمت کا مظاہرہ ہوا دیا کرپا کرونا کا مظاہرہ ہوا تو وہ جو برسوں کے مخالف تھے وہ منٹو میں محفق ہو گئے منٹو میں محفق ہو گئے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین آپ کو اور ہم کو یہ اعتقادم سمجھ میں آگئی فتح مکہ کے روز کفار مکہ کی یہ دعو یہ بتا رہی تھی کہ اس آیت کو وہی سمجھے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اب دوسری پوری دنیا میں آج عورت مسئلہ بنی ہے کہ ہم جیسے ہیومن رائٹس کی بات کر کے مانفتہ کا مزاق اُڑاتا ہے بات ہیومن رائٹس کی کرتے ہیں بناتے غلام ہیں آج کل غلام بنانے کا نیا ٹرک مکلا ہے اگر کسی کو غلام بنانا ہو تو بینر ہاتھ میں ہیومن رائٹس کا ہونا چاہیے مانو ادھکار کا بینر لے کے غلام بنانا اس زمانے کی تاری شوری ہے یہی حال ہے جب ہم ناری سشکتی کرن کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم عورتوں کے حقوق کی خلاف برزی کرنے کے لیے یہ بینر اٹھاتے کس نے عورتوں کو سب سے زیادہ سممان دیا کس نے برابری کا حدی کر دیا کس نے یہ بات آخری زمانے تک کہی حضور کا جو آخری خدبہ ہے اس کا جو معتبر مسدق سقہ مدن ہے اس میں یہ بات آئی ہے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو خبردار عورتیں کنزیومن پروڈکٹ نہیں ہے اُبھوک کی بستو نہیں ہے کنزیوم کیا اور ٹھیک دیا خبردار اگر تم کو کنزیوم کرنے کا عدیقار ہے تو تم اور ان میں کوئی انتر نہیں ہے تم بھی حضرت آدم سے وہ بھی حضرت آدم سے ہے نا اور یہ صرف نعرہ نہیں ہے قرآن نے وہ پوری تیاری کی ہے جس میں عورتوں کے عدیقار کو ہر پرکار سے سرچی بھی پرکھر بھی نمائع بھی کیا جا سکھ میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ اور ہم دنیا میں کیسے آئے حضرت آدم اور حضرت حفوہ کی داستان آپ نے سنی آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت حفوہ اور حضرت آدم دونوں کو جنت بھیج دیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنت میں ایسی گھٹنا گھٹ گئی کہ جس کی وجہ سے ہم آنے کا نتیجہ آئے 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 آپ یہ بھی جانتے ہو گے کہ شیطان وہاں پہنچ گیا تھا شیطان نے بیکا دیا شیطان نے بیکا یا تو قصور ہو گیا واسا آدم اور رب آدم نے اپنے رب کی فرما برداری میں فسلن محسوس کی فسل گیا آئے آئے ہے کہ آدم تو فسلنے والے نہیں تھے علیہ السلام ہوا نے ان سے کہا کہ چک لینے میں کیا آئے ساتھ چک لیا دی اتنہ ہی تو وہ کہ رہا کہ یہ جنت ہمیشہ کی نہیں ہے نئے سرگی نہیں ہے اس جنت کو بھی نکلنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ جنت میں رہی لکھاؤ حضرت آدم نے کہا نہیں نہیں حوا نے کہا کہ چک لینے میں کہا ہزت حوا نے علیہ السلام کہا کہ دیکھا جائیں چک لیا جائیں ان کے کہنے پر حضرت آدم نے چک لیا ہے چلارہ موجود اسلام نے مہیلہ سشکتی کرن کے لیے یہ ضروری سنجا کہ شروعات نمبر ون سے کیا جانتے ہیں پران نے کیسے دھویا اس کو پران نے کیسے اس کو پوچھا پران نے کیسے اس کو ساف کیا آئے رہائے پران کیا چیز ہے پران کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے مہیلہ کیوں پڑھے اور مہیلہ پر ظلم کرنے والے کیوں پڑھے اور مہیلہ کے ساتھ انصاف کرنے والا کیوں پڑھے قرآن کہتا فَعَذَلَّهُمَا شَيْطَان دونوں کو شیطان نے بہکایا ایک کو نہیں کہ ایک بہت دیا دوسرے کو بہکا دیا تصمیہ کا سیرہ استعمال کیا قرآن کہتا ان کو بہکایا انہوں نے بہکا دیا نہیں فَعَذَلَّهُمَا شَيْطَان شیطان نے ان دونوں کو بہکایا ان دونوں کو راہ سے حکایا مہیلہ سشکتی کرنے ہو گیا کہ مہیلہ کا جو کردار بنایا گیا تھا جو غلط تھا اس کو قرآن نے مٹا دیا اور کہا مہیلہ نے نہیں بہکایا دونوں برابر کے ذمہ دار تھے دونوں کے مند میں جو بات آئی اس پر احسن بات یہاں سے شروع ہوئی اب برابری کی بات میں صرف ایک جملہ قرآن میں جہاں جہاں مردوں کے لئے کوئی حکم آیا وہ سب عورتوں پر نافذ ہے جو مرد کے لئے حکم وہی عورت کے لئے حکم تا فقتے کے کوئی بڑا فرق سامنے نہ آ جائے یعنی جس کا مکلف عورت نہیں ہے وہی اس حکم سے الگ ہٹے گی ورنہ دونوں مکلف ہیں تو مرد کا سیغہ عورت پر بھی نافذ ہے یہ ہے برابری یہ ہے قرآن کریم کہ قرآن کریم نے جو حکم دیا وہ عورت اور مرد دونوں پر نافذ ہے تا وقتے کے تکلفات میں فرق آ جائے اب آ جائے عورت سے بیٹی ہائے ہائے کس نبی کے ہم ماننے والے ہوں کتنا اپ ڈیٹ ہے وہ نبی اپ ڈیٹ ذرا ملہزہ کی ارگوں کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی تو ماں ڈال دیت بیٹی کی رکھیں گے بیٹی کا باپ بنیں گے بیٹی جہاد پر نئی کتاب آئی آپ نے اس کی چرچہ سنی ہوگا نئی سنی تو پڑھئے اس کو پڑھ کے دیکھئے کہ جہاد کیا چیز ہے ایک لفظ اور ہے جو بڑا مس یوز ہوا ہے مس انڈرسٹینڈ ہے برامت ہے بہت کافر ذرا سنیے کہ قرآن کس کو کافر کہتا ہے قرآن اس کو کافر کہتا ہے جس کو یہ سوچ نہ دی جائے تو سن ہے بیٹی ہوئی ہے تم بیٹی کے باپ بنیں ہو بیٹی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور سننے والے کا چہرہ سکھ کے کالا پڑ جا رہا ہے ہاں بیٹی ہو گئی ارے بیٹی کے باپ بن گئے ہم بیٹی کا پیدا بنیں بیٹی کی باتا بنیں پرآن کرے یہ کفر ہے اللہ اس لیکن بیٹی دیا کس نہیں بیٹا دیا کس نے اللہ میں دیا اور اس کے نرنے پر تم کو اعتراض ہے تو اصل کفر تو یہ ہے کفر کے لیے اس کو کھون رہے ہوگی ہے کہ نہیں ہے ارے یہاں دیکھو یہاں کہ اللہ کے فیصلے پر تم کو اعتراض ہے کہ تم اس سے حگری کرتے ہو ہے نا اس سے بڑا بھی کوئی معاملہ ہو سکتا کہ بیٹی کو جو ناپسند کر دے وہ مسلمانیت کے ریجسٹر میں اپنا نام نہ کھوجے جائے کوئی اور ریجسٹر میں اپنا نام درج کرے اور سنو جس چیز کی بڑا حل لعلق کرتے ہیں کہ جانتے ہو سب سے پہلے حشر میں کیا پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا سچ کہتے ہیں حقیقت کہتے ہیں اولی پرسشے نماز ببر روزِ محشر کے جاندوداز ببر لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ لڑکی جس کو تم نے مارا ہے وہ اس روز اپنے پاؤں پر دوڑتی ہوئی نیا یالے کے دروازے پر پہنچے گی اور کھڑی ہوگی اور اس سے نیائے کرنے والا مالک یوم الدین پوچھے گا بے آئی زنبن قتل یہ تو بتاؤ تم کو مارنے والے نے تم کو کس گناہ میں مارا تمہارا پاپ کیا تھا کہ تم کو مار ڈالا گیا ہے نا اب کہلے گا یہ سب پرانی بات ہے نیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ نیٹی چیپ دیتے تھے زندہ نفن کر دیتے تھے جی اس پرانی بات کا نیا سزکرن آپ کو نہیں محلوم اب تو پیٹ میں مارتے ہیں الٹرہ سہون کرا کے مارتے ہیں ہے نا کتنا جسٹی فائد ہے کتنا اپ ڈیٹ ہے مارا نبی جو باتیں عرب کے بارے میں تم پڑھتے ہو وہ آج اس آئینے میں اپنا مو دیکھو اور سوچو کہ آج اس نبی کی داستان ہے جس نے بیٹی عورت کے سرشکتی کرن کو دین، ایمان، دھرم، مدہ، اسلام قرار اب ایک آخری بات موضوع بہت ہے وقت پورا ہو رہا ہے اور جب سنانے والے کو گرمی لگے اور سننے والے کے بارے میں یہ غلط فہمی ہو جائے کہ اس کو گرمی نہیں لگ رہی ہے تب تو گرمی کے ساتھ میں آئے نہیں ہے اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں اور آخری بات زمینداری پرتھا کے بارے میں تو آپ نے سنا نائنٹین ففٹی فور تک یہاں بھی زمینداری تھی پڑوسی ملکوں میں ابھی بھی زمینداری ہے بڑے بڑے زمیندار ابھی بھی وہاں موجود ہیں یہاں زمینداری پرتھا ختم ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی زمینداری پرتھا انڈر ویگ کام کر رہی ہے برحال یہ ایک الگ موضوع ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زمین کی زمینداری ختم ہو گئی تو وہ الگ بات ہے ایک زمینداری دنیا میں اور چلتی ہے اور اس کو کہتے ہیں گیان کی زمینداری ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ تیرا بیٹا نہ پڑھے گا تو پڑھے گا تو بھی پڑھے گا اچھا تو تی بھی پڑھے گا تیرا بیٹا بھی پڑھے گا آج کل کچھ لوگ نہیں کہا یعنی بیٹی بھی پڑھے گی بیٹا تک تو بردار تھا بیٹیو پڑھے گی یہ ہو نہیں سکتا ہائے ہائے ذرا ایماندار ہو جاؤ دنیا والو ذرا بتاؤ تو کہ اس ایڈوکیشن پر زمینداری کو کس نے ختم کیا اس کا نام محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے پہلی بات دنیا کو سنائی تھی اقراب اس میں ربک اللذی خالق اور پھر دوسرا ٹکرار تقرار کہتے ہو کہا تھا اقراب وربک الاکرم پانچ لائن کی بات پانچ لائن پانچ لائن میں دو بات دہر آیا گیا پڑھو 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 دنیا میں کوئی ایسی آسمانی کتاب نہیں ہے جس کی پہلی پنکیوں میں دنیا باسیوں سے یہ کہا گیا پڑھو یہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا پڑھنا لکھنا جن صد عدق کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کو پڑھنے اور لکھنے سے لوگ پڑھو دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ پڑھو کی بات کہی گئی تھی تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ مکہ جہاں قرآن اترنا شروع ہوا اس مکہ کے بارے میں علامہ بلازوری نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا صرف سولہ آدمی بعض میں میں نے پڑھا چہودہ بعض اختباس میں سولہ سولہ آدمی ساتھ چھر تھے جب نبی اپنے کام کی شروعات کر رہے ہیں تو اس سوسائٹی میں کر رہے ہیں جس میں صرف سولہ آدمی لکٹریٹ ہے ساتھ چھر اقرآن بسم حبدکل لذی کی آئت اس نے ثابت کر دیا کہ پوری دنیا کے لیے عدیقار بنا دیا اسلام نے سیکھو پڑھو لکھو ایک اور وڈم منہ آپ کو سنا کے بعد ختم کر وڈم منہ وڈم منہ کی اگر اردو میں ترجمہ کریں بعض حاشہ میں ایسے شبد ہوتے ہیں جس کا ایکوریٹ ترجمہ ہوئی نہیں سکتا جیسے عربی کا رحمت ایک لاکھ ترجمہ بھی کریں تو رحمت کا حق حدہ نہ ہو آئے نا اسی طرح ہندی بھاشا میں کچھ ایسے شبد ہے جن کا ایبسولوٹ ٹرانسلیشن ناممکن ہے وڈم منہ چلیے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں علمیہ 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 بھی سنو پہلے وہ بات سنیے تب علمیہ سنیے جانتے ہیں پیغمبر نے کیا کہا ہے 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 سنیے گا ساہے ارہ اس حوالے سے آپ میں پہچانہ ہی نہیں ہوگا پہچانہ ہی نہیں میں نہیں پہچانہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جن پہچانوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں اس کو دھوتے پوچھتے رکھئے اب میری نئی والی پہچان جو میں نے آپ کو سنائی ہے اس کو ذرا قریب رکھئے گا یہ وہ آئینہ ہے جس میں اپنا مو بھی ہم دیکھ سکیں گے اور پیغمبر کا جمال بھی دیکھ سکیں گے جانتے ہیں اس میں کیا ہے پیغمبر کہتے ہیں اُتْ لِبُ الْعِلْمَ وَلَوْكَانَ بِسْسِينَ گیان پر آپ کرو چاہے اس کے لئے تم کو چین کیوں نہ جانا پڑے چین جانا پڑے تو جاؤ کہہے کے لئے گیان پر آپ کرنے کے لئے حدیثی سے جڑا ہوا یہ تو حدیث ہے اب حدیث کا ایک چکڑا ہوں جانا پیغمبر کا کتھن ہے اس کتھن کو سمجھنے کے لئے ایک کتھن اور جوڑ لیجئے اس میں کہ پیغمبر اس بات کو کہتے ہوئے ایک اور جملہ کہتے ہیں ہائے رہائے دنیا میں اس جملہ کے جواب نہیں کہ اگر کہیں کوئی گیان کی بات تم کو مل جائے جس میں لگے کہ رہیں تو بڑی گیان کی بات ہے بڑی دانشوری ہے بڑی اقل مندی ہے بڑی حکمت ہے تو کیا کرو بھاشا دیکھو اردو میں دکھ ہندی میں دکھ وید میں دکھ وید میں بیدل میں دکھ یوپی میں ہے بیہار میں نبی کیا کہتے ہیں اگر کبھی حکمت کی دانشوری کی گیان کی کوئی بات کہیں مل جائے ایسا جھپٹہ مارو جیسے کہ تمہاری کھوئی ہوئی چیز تم کو مل گئی ہو ایسا لپٹ کے اٹھاؤ جیسے کہ تمہاری کوئی بستو جو کھو گئی ہو اور تم پریشان ہو کہ آخر گیا کہ میرا موبائل گیا تو کھنر گیا ارے یہ تو میرے ہی موبائل ارے یہ تو میرے ہی چوتی ہے یہ ہے محمد وصل اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ دیان کی بھاشا کو اس کے بھاشائی تناظر میں دیکھو علاقائی ریجل میں دیکھو نہیں کوئی بھی دیان کی بات ہو کہیں سے آئے اور اسی کی تشریح کرتے ہوئے مولا علی نے کہا تھا انظر ما قال ولا تنظر من قال یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے اس سے کیا باس ہے یوپی کا ہے کہ بیہار کا ہے کالا ہے کی گورا ہے مسلمان ہے کہ ہندو ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے آخری بات ہے بیٹھا بنا بھی سنیے گا علمیاں بھی سننا چاہتے گا بھول کی کہ تب سنائیں گا انہیں چھوٹ علمیاں سننا آسان ہے آدمی ایسا ڈراما دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں ہستے ہوئے اُٹھے روتے ہوئے اُٹھنے کون کون بیٹھ رہا ہے روتے ہوئے اُٹھائیے گا بھول تو سنیے گا بیٹھا بنا اندر کی بات ہے تھوڑا سا باہر کہہ دیتا ہوں یہ اُٹھنے بُلعِلْمَ وَلَوْكَانَ بِسْسِينَ مُسْتَنَغْ نَوْهِ اس کے استناعت کچھے ہیں یہ غیر سقا ہے جتنی باتیں ایسی ہیں ان سب کی سند پتہ نہیں نفرت کی کون سی دیمت چاٹ گئی ہائے رہا ہے کہ اب کوئی بھی ایسی بات جس سے آپ دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھا سکیے اس کو پیچھے سے کہا ہے چپ یہ تو درست نہیں ہے یہ تو سقا نہیں ہے علیہ السقا لڑنے والی باتوں کے ثبوت موجود اور ملے والی باتوں کے ثبوت دیمت کھا گئی بزرگو دوستو رزید آپ ایک خانقہ میں بیٹھیں خانقہ ہے آرپیہ جانتے ہیں خانقہوں کی پہچان کیا ہے تین اسٹیچوشن ہے بات ختم کر رہا ہوں مسجد مدرسہ خانقہ مسجد اور مدرسہ ٹائم باؤنڈ ہے وقت مقرر ہے باقی وقتوں میں وہ بند ہو جائے اگر کوئی آپ سے کہے کہ پہلے بندہ ہوتا تھا ہو سکتا ہے پہلے بندہ ہوتا ہو یہی بند کرنے کے نتیجے میں ایک کھلا ادارے کی ضرورت پڑھ گئی جب سے تم نے تعلہ لگایا تب سے ایک بغرد تعلے کے ادارے کی ضرورت پڑھی جب سے تم نے بند کیا کھلی مسجد اور کھلے مدرسے کی ضرورت پڑھی اور اسی کا نام ہے خانقہ ہے نا یہ اوپن مسجد ہے اوپن مدرسہ ہے خانقہ اب دوسری بات خانقہ کیا ہے قرآن و حدیث کے نتیجے میں رسول کی جو تصویر نبی کا جو وحتت نبی کی جو شخصیت آپ کے سامنے آتی ہے وہ صرف نماز روضہ زکاة حج نہیں ہے وہ صرف نکاح نہیں ہے اس سے زیادہ جو کچھ ہے اگر کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہو خانقہ آنا ہوگا خانقہ میں تم کو شائخ نظر آئے گا پیر گروہ مرشد نظر آئے گا اور مرشد کے ساتھ جو مریدین نظر آئے گا مرشد کا جو سلوک مرید کے ساتھ نظر آئے گا مرید کا جو ویباہر گروہ کے ساتھ نظر آئے گا یہ تم کو ایک کمپلیٹ تصویر دکھائے گا محمد و وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مام نظر آئے گا کمپلیٹ تصویر ورنہ سب جگہ کیا ہے ٹائم باؤنڈ ہے یہاں حق پر مدنی اور تکمیل پر مدنی تصویر ہے یہ خانقہ کبھی کبھی خانقہ اس نیت سے بھی آئیے گا کہ سیرت کی بہت سے کتاب پڑا ہے ذرا سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں زمین پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں رہتے تھے اس سماج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا اندازہ کار کیا تھا تو آپ کو ایک جھلک خانقہ میں نظر آ جائے گا معاف کیجئے گا ممکن ہے کوئی کہہ کہ ہم نے بڑی برباد خانقہیں دیکھی ہیں جب کسی کتاب کا آدمی حوالہ دے تو اس کے جواب میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میرے پاس بھی دیمک کھائی ہوئی کتاب ہے میں دیمک کھائی ہوئی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا میں سلامت کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہیں سلامت کتاب ملے تو دیکھ لیجیے گا دیمک والی کتاب دکھانے کا مطلب یہ کہ آپ کا پہنے کا مند نہیں ہے آپ دیمک دیکھنا چاہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا بَلَا